کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں منافقت نہ کریں ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی بس سب کی اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے کوئی جھیل لیتا ہے تو کسی میں برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے سمجھ دھاری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں ایک زیادہ عمر والے دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے لیکن ایک زندہ انسان کو مردے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے جو بھی رشتہ پاس ہیں ان کے قدر کریں حساس لوگ ہمیشہ تکلیف اٹھاتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر ارادہ کرتے ہیں کہ اب لا پرواہ ہو جائیں گے کسی کی فکر نہیں کریں گے اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں مجھے اب کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے دوری ذہن کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا کسی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور مجبوری کی وجہ سے ہو اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی نہ خوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اگر دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے زندگی میں کوئی بھی ملقات فضول نہیں ہوتی ہر وہ انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی ازمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم صرف ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی کچھ دکھ کچھ درد کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر آیا نہیں کر پاتے اور شاید ہمیں خود پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اداس ہیں جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتی ہاں مگر خاموشی آپ کو مزید تظلیل سے ضرور بچا لیتی ہے پانو کدسیا غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی